اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی اپنی چینل میک ایت ایزی کشمیر پہ اور آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ایک مزی کی ریسپی ہے جو کی میرے فیوریٹ مشرومز اور مٹن سے بنی ہوئی ہے یہ مٹن مشروم کری بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں ایک دم ذائقے دار اور لا جواب اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور کریں گے اس پوری کی پوری ریسپی کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے میں نے یہاں پہ مٹن لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر دیا ہے میں نے اور ایک ویسل میں میں نے یہاں پہ پانی بوائل کیا ہے اور اب اس ویڈیو ووٹر میں میں مٹن کرنے جا رہی ہوں میں نے ہاف کے جی یہاں پہ مٹن دیا ہے اور اس کے لیے میں تین سے چار کلوز اس میں لہسن کی ڈالوں گی اور چھوٹا سا ادرک کا ٹگڑا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب کچھ کھڑے مسالے ہیں دالچینی ہے تیج پتہ جس کو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے دو سے تین لونگ ایک بڑی علیچی چار سے پانچ چھوٹی علیچی سبز علیچی کا استعمال بھی کیا ہے اور اب اس میں جائے گا حضب زائی کا نمک اور ایک چھوٹی چمچ میں اس میں سونف یا بادیاں کا پاورڈر ڈالوں گی میں اس کو پریشر کر رہی ہوں آپ چاہے تو سلو کک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کپ میریم سائز پیاز لی ہے جس کو میں فرائی کرنے والی ہوں مسترڈ آئل میں آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں مجھے مسترڈ آئل کا فلیور بہت پسند ہے میں زیادہ تر مسترڈ آئل ہی اوز کرتی ہوں اپنے کھانے میں اور یہاں اس پیاز کو جو ہے بہت زیادہ اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے پیاز یہاں ہماری بھون چکی ہے اچھے سے گولڈن ڈراؤن ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ میں نے ہلڈی کا شامل کر دیا ہے اس میں اور ایک سے دو چھوٹی چمچ میں اس میں لال میچ پاوڈر استعمال کر رہی ہوں اگر آپ میرچی زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے تاکہ میرچی جو ہے وہ جہلے نا تو اس کو پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا پکھائیں گے جب تک اس میں اُبال آ جائے تو جیسے اس میں اُبال آتا ہے اس میں میں نے آدھی چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر کا استعمال کیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں میٹ مسالہ کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے کچن کینگ گرم مسالہ بہت ہی بڑی اضائقہ دیتا ہے کچن کینگ مسالہ اس کو ملائیں گے اچھے سے اور جیسے ہی اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں اوئل لیو کرنے لگے تو اس میں تھوڑا پانی اور شامل کریں گے یہ مسالہ یہاں پہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو اُبال آنے تک ہم پکا لیں گے میں نے ایک کپ دہی لی ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ دیا ہے میں نے بلکل سمود کر لیا ہے اور اس کو ہم اپنی اس مسالے میں شامل کر دیں گے اس کو ہلاتے رہیں گے اُبال آنے تک دہی کی وجہ سے ایک وچھ فلیور امپارٹ ہو جاتا ہے اس گریوی میں تو اس کو ہلاتے رہیے جب تک اس میں اُبال آ جائے تاکہ ہماری دہی فٹے نہ اور یہاں پہ اُبال آ چکا ہے اور اب باری ہے اس طرح میں مشروبز کو ڈالنے کی یعنی یہاں پہ بٹن مشروبز کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ہول مشروبز لیں یعنی ان کو کچھ مشروبز کو بیچ میں سلٹ بھی کر دیا ہے تو اس کو اس گریوی میں ہم پکائیں گے ان مشروبز کو ابھی سے بہت بڑیا لگ رہا ہے دکھنے میں اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لئے کور کروں گی اور دیکھئے یہ بہت بڑیا تیار ہو چکا ہے اس کا پانی جو ہے سارا سوک چکا ہے اور بہت بڑیا مشروبز تیار ہو چکے ہیں ان میں اوائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈز پہ اوائل ہز لیفٹ یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا ہے تو ہماری مشروب گریوی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس مشروب گریوی کے اندر ایڈ کریں گے متن کو تو یہاں پہ متن جو ہے اس کو میں نے پکا لیا تھا آپ چاہے تو سلو کو کر سکتے ہیں یا پھر پریشر کو کر سکتے ہیں اپنی آسائش کے صاحب سے جو آپ کو بہتر لگے تو متن یہاں ٹینڈر ہو چکا ہے اچھے سے پک چکا ہے اور اب اس کو کو ایڈ کریں گے اس مشروب گریوی میں اور تھوڑا سا میں نے متن سٹاک بھی ایڈ کر دیا ہے جس سے کی گریوی کے اندر ایک اچھا ایروما اور ایک اچھا ذائقہ آئے گا آپ متن سٹاک اپنے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ ابھی اس کو ہمیں عبال بھی لانا ہے اور اس کو ویڈیوز کریں گے تو جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہوگی اسے سب سے آپ اس میں متن سٹاک ایڈ کر سکتے ہیں میں یہ متن کری چاول کے ساتھ سرک کرنے جاری ہوں تو میں نے تھوڑا زیادہ سٹاک لیا ہے اور یہاں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک چھوٹی چمچ کیومن پاوڈر اس سے بہت ہی اس میں ایک رچنس آتی ہے اس کے ٹیسٹ میں اس کو آپ ضرور شامل کیجئے گا ٹورز دی اینڈ اس کو اب اُبالیں گے پانچ سے چھے اُبال آنے کے بعد اس کو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ہماری جو مشروع کری ہے متھر مشروع کری ایک دم تیار ہے جیسا کہ میں نے پہلی ہی بولا اگر آپ اس کو رائس کے ساتھ سرک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گریوی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس کو گریوی کو آپ اپنے حساب سے اجسٹ کر سکتے ہیں اس لذیذ اور ذائقے دار ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا ویلیبل فیڈبیک مجھے نیچے کومنٹ بوکس میں دینا مد بولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیں آتا کرے آپ کی زندگیوں کو روشن اور مستقبل کو روشن کرے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ